اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پیروگرام دیکھا یا سنجھا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل دارالافتہ جامعہ الرشیب کراچی سے لائیو نشر ہوتا ہے اس پیروگرام میں دنیا بھر سے آپ حضرات جو سوالات بھیجتے ہیں مسائل بھیجتے ہیں ان کا شریح جواب دیا جاتا ہے اور جواب دینے کے لئے جید اور مستند مفتی آئی کرام کا پورا ایک پینل موجود ہوتا ہے آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو سینئر مفتی آنے کرام ان میں سے پہلے ممانے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آپ جامعہ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں اور دارالافتہ کے رئیس ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا صف اللہ صاحب آپ استاد ہیں استاد الحدیث ہیں اور اسی طرح آپ سینئر مفتی ہیں پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے پوچھا ہے امریکہ سے زہیر صاحب نے وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب صبح اٹھ کر یا کسی بھی وقت سو کر اٹھنے کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے یا وضو بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم استنجا کرنا ضروری نہیں ہے استنجا کے بغیر وضو کر سکتے ہیں اگر آپ صحت مند آدمی ہیں تو کسی طرح پریشانی کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی سو کر اٹھے تو اسے استنجا کرنا لازم ہے یا جب بھی آواء خارج انہ سے وضو ٹوٹے تو استنجا کرنا لازم ہے تو استنجا کرنا لازم نہیں ہے جب تک کہ آدمی پشاب نہ کرے نجاست کا خروج نہ ہو اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک امریکہ سے اویس امار صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب جانے یا انجانے میں اثر کی نماز شافی وقت کے مطابق مثل اول میں پڑھتا رہا اب ہنفی وقت میں پڑھتا ہوں تو کیا پہلی نمازوں کا کیا حکم ہوگا پہلی نمازیں ہو گئیں اس لیے کہ مثل اول اول کے بعد اثر کی نماز کا وقت جو مہور آئیمہ کے ہاں داخل ہو جاتا ہے اس میں ہمارے حنفیہ میں سے صاحبین امام ابی یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں تو اس لیے جو گزشتہ نمازیں ہیں وہ ہو گئیں آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کا قول اس سلسلے میں وہ دلائل قویہ سے مدلل ہے اور وہی راجے اور مفتہ بھی ہے تو اس لیے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تو نماز مثل ثانی میں پڑھنی چاہیے اثر کی تو اب آپ اس کا احتمام کریں کہ مثل ثانی میں پڑھا کریں تیسرا سوال عبدالقیوم صاحب نے پوچھا ہے وہ سوال بھی آپ سے ہے سفر میں اگر کوئی اثر کی نماز اثر اول میں پڑھ لے تو کیا حکم ہے اگر سفر کی ضرورت کی بنا پر ایسا کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اور اگر وہ مثل ثانی میں آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر مثل ثانی ہی میں پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن کبھی سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ مثل ثانی میں جہاں کہیں آدمی سفر کر رہا ہے یا تو وہاں پانی نہیں ملے گا یا مسجد نہیں ملے گی نماز کی مناسب جگہ میں اثر نہیں ہوگی یا عام سرویس سے سفر کر رہا ہے بس والا روکے گا نہیں اس نے یہاں روک دیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نہیں روکے گا ایسی کوئی مجبوری ہو تم اس نے اول میں پڑھ لینے چاہیے مفتی صحف اللہ صاحب سعودی عرب سے شاہد عزیز صاحب نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ اگر کپڑے پر دو یا تین قطرے پشاپ کے لگ جائیں تو کیا اس کا دھونا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کی صفائی کی بہت زیادہ تاقید فرمائی ہے مسلمان کو بالکل صاف سترا ہونا چاہیے جب بھی اس طرح کے کوئی قطرے لگ جائیں تو آدمی کو دھونے چاہیے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں پتہ نہیں چلتا اور آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ان قطروں کا تینوں قطروں کا مجموعی طور پر پھیلاو ایک انچ سے بڑھ کر ہے ایک انچ سے کچھ بڑھ کر ہے پھر تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی لیکن اگر اس سے کم ہے پھر نماز ادا ہو لندن سے گل زیبت صاحبہ پوچھتی ہیں کیا حالت حیض میں قرآن کی صورتیں یا حفاظت کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں حالت حیض کے اندر وہ آیات جو دعا کے لیے ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے یا اسی طرح کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے ان کو حمد و سنا کی نیت سے تلاوت کی نیت سے نہیں البتہ یہ کہ آیات حفاظت صورتیں تو قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتے لیکن آیات حفاظت یا جس طرح اس طرح کی کوئی چیزیں دعا کے طور پر تو اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں بعض علماء کرام کہتے ہیں ان سے بھی احتیاط کرنے کے صرف دعا اور حمد و سنا والی آیات پڑھنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ نہیں لیکن بعض محققین کا قول یہ ہے کہ ایسی آیات جو حمد و سنا کی نیت سے ہوں یا دعا کی نیت سے ہوں یا حفاظت کی نیت سے یعنی وردہ اور وظیفے کے طور پر ہیں تلاوت کے طور پر نہیں تو ان کی بھی گنجائش ہے امریکہ سے زہیر آمد پوچھتے ہیں کہ اگر جینس پینے ہوئے ہو تو کیا کھڑے ہو کر پشاپ کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کسی عذر اور مجبوری کے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ ثابت نہیں ہے اس لئے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کہہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پشاپ کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو تو جو بعض روایات منقول ہیں تو وہ صرف ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں مجبوری کی حالت میں عذر کی حالت میں تو بلا عذر تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر کہیں عذر ہے اس طرح کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو کپڑے مزید خراب ہوتے ہیں یا سطر پوشی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی کوئی مجبوری ہے تو اس موقع پر اس کی گنجائش ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا لباس وضاقتہ ایسی ہو کہ جس میں ہم اپنی شریع تعلیمات پر بہ آسانی اور احسن طریقے سے ان پر عمل کر سکیں تو ہمیں ایسے کپڑے پہننے چاہیے جس میں ہم بہ آسانی بیٹھ کر اپنی یہ شریع جو طبی تقاضی ہیں ان کو پورا کر سکیں اور شریع طریقے پر پورا کر سکیں لیکن اگر کہیں ایسے ہوتا ہے آدمی نے جنس پہن لی کوئی موقع نہیں ہے تو بھی اس کی گنجائش ہے ٹھیک انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب چار سنت موقعہ پڑھتے ہوئے جمعہ شروع ہو گئی دو رکعت پر سلام پھیر دیا بعد میں چاروں رکعت پڑھنی ہوگی یا نہیں جی بعد میں چار رکعت پڑھنی ہوگی اس لیے کہ آپ چار سنت موقعہ ہیں اور وہ پوری نہیں کر پائے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور حکم یہی ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہوا جائے تو آپ چونکہ چار سنت موقعہ ہیں وہ عدا نہیں ہوئی یہ دو رکعت آپ کے نفل بن جائیں گے بعد میں آپ کو چار سنت پوری پڑھنا ہوگی ٹھیک ہے اسلام آباد سے بنتِ ہوا کے نام سے صاحبہ پوچھتی ہیں نماز جنازہ جب حرم میں پڑھتے ہیں تو رفع دین کرتے ہیں جبکہ آپ حنفی ہوں تو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں نہیں کرنا چاہیے حنفی اگر کسی ہنبلی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہا ہو تو اقتداء تو صحیح ہے لیکن حنفی اپنے مذہب کے مطابق رفع دین کے بغیر نماز جنازہ پڑھے گا ٹھیک سعودی عرب سے محمد نوشاد قاسمی صاحب پوچھتے ہیں کہ سعودیہ میں مساجد بند ہیں کیا اپنے اپنے رہیشی علاقوں میں جو مسجد ہے دیکھیں یہ سلسلے میں تین قسم کے ممالک ہیں ایک تو غیر مسلم ممالک ہیں اور دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں مساجد بند ہیں اور جمعہ وغیرہ موقوف کر دیا گیا ہے اور تیسرے وہ اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں اس طرح کی کوئی ممانت نہیں ہے تو غیر مسلم ممالک کے بارے میں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جمعہ قائم کرنے کے لیے اذن حاکم کی جو شرط ہے وہ دار الاسلام کے لیے ہے اگر کوئی دار الحرب میں رہتا ہے تو وہاں اذن حاکم شرط نہیں ہے مسلمان خود ہی جمع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور مسجد ہونا جمعہ کے لیے شرط نہیں ہے لہذا غیر مسلم ممالک میں کسی بھی گھر میں کچھ افراد جمع ہو جائیں تو وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں ایک خطیب و امام و اور اس کے علاوہ تین بالغ مقتدی مرد یہ موجود ہوں تو وہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے لمبا چوڑا خطبہ انہاں بھی ضروری نہیں ہے بس چند کلمات حمد و سنا کے اور ضرور شیف پڑھ لیا جائے کوئی ایک آد آیت پڑھ لی جائے ایک صورت چھوٹی پڑھ لی جائے تو خطبہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کو جمعہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسرے نمبر پر جو عرب ممالک ہیں جہاں جماعت کی نماز اور جمعہ موقف کر دیا گیا ہے تو وہاں چونکہ دار الاسلام ہے جیسے علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ وہاں جب حکم حاکم آ گیا ہے کہ جمعہ قائم نہ کیا جائے تو اذن حاکم کے بغیر جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے اس لیے گھروں میں زہر کی نماز باجمات ادا کرنے کا احتمام کیا جائے اگر جائے اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو حکمت کی طرف سے پابندی ہے جمعہ ہونے کی وہ مسجد میں بڑا استماع کرنے کی پابندی ہے اگر گھر کے افراد خود جمعہ قائم کریں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یا موڑوس پڑوس کے چند لوگ جمع ہو کر کسی ایک گھر میں جمعہ قائم کریں تو اس پر حکمت کی طرف سے کوئی پابندی بظاہر نہیں ہے تو ان کو جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے برحال دونوں کو لیں تو دونوں پر کسی پر بھی عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا مولانا صحیف اللہ صاحب کچھ فرمانا چاہیں اس بارے میں اور تیسرے نمبر پر جیسے ہمارا پاکستان ہے یا اس طرح کے اسلام ممالک ہیں جن میں جمعہ پڑھنے پر نماز باجمات پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تو ایسے ممالک میں علماء کی طرف سے اور جو ماہرین نے صحت ہیں ان کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے آپ سینٹرائزر کسے جو ہے نا وہ ہاتھ ساف کر کے جائیں سینٹائزر سینٹائزر سے ہاتھ ساف کر کے جائیں یا اسی طریقے سے جو ہے وہ سنتیں حضور غرہ گھر سے کر کے جائیں سنتیں گھر میں پڑھ کر جائیں اور جمعہ کی نماز میں اور باقی نمازوں کی جماعت میں اختصار سے کام دیا جائے وہ طویل قرات نہ کی جائے اور بقیہ سنتیں بھی گھر جا کر پڑھیں اس طرح کی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور مسجدوں میں نماز جمعہ اور باقی نمازیں جماعت سے کے ساتھ ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگلا سوال مولانا صفلہ صاحب سے ہیں عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں ہم ایک ماہ کے لیے تمرین کے لیے یا مشق کے لیے سہرہ میں جاتے ہیں لیکن ہر ہفتے ایک دن کے لیے واپس گھر آ جاتے ہیں سفر 48 میل سے زیادہ ہے اس میں مختلف مسالک کے لوگ ہوتے ہیں اور مجمعہ کافی بڑا ہوتا کوئی بھی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور نماز پوری پڑھتا ہے اور ہر ایک سے پوچھنا اور سمجھنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ زبانیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک گروپ کے لوگ بھی ہیں اور پوری نماز پڑھتے ہیں حالانکہ میں قصر نماز کا کہتا ہوں مگر وہ ساتھ نہیں دیتے اس صورت میں زہر اثر اور عشاء ان کے ساتھ پڑھوں یا الگ جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے تو اس کے مطابق واقعی قصر ہی پڑھنی چاہیے اب لوگ لاعلمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے تو ایک بہتر صورت تو یہ ہے کہ یہ خود امامت کرا لیں اور قصر کر دیں تو ان کی جماعت بھی ہو جائے گی دوسروں کی بھی بہتر ہو جائے گی وہ جو ان کے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی قصر کر لیں گے لیکن اگر ایسا ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا دوسرے لوگ پڑھاتے ہیں اور وہ پوری پڑھتے ہیں تو ان کو پھر اکیلے پڑھنی چاہیے البتہ اگر ایسا موقع ہو کہ نفل جیسے عشاء کی نماز ہے یا زہر کی نماز ہے اس میں نفل کی نیہ سے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن ان کو اپنے فرائض الگ سے پڑھنی چاہیے ٹھیک زلا کوہات ہنگو سے محمد اسرار صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی سے سفر میں فرض نماز چھوٹ جائے تو وہ بعد میں گھر آ کر پوری نماز پڑھے گا یا قصر نہیں جب سفر میں ان سے قضا ہوئی ہے تو اب جب یہ گھر آئیں گے اس کو پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے کراچی سے بنت اقبال صاحبہ پوچھتی ہیں کیا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہونے سے جو تصویر بن کے زہر ہے وہ تو تصویر نہیں ہے اکسی ہے لیکن پھر بھی اگر اس سے ایسی صورت ہے کہ ان کے خشو میں خلال آتا ہے تو پھر اس میں کراہت ہوگی یعنی اس انداز میں شیشہ ہو کہ اس کی طرح توجہ جاتی ہو اور آدمی کی خشو خضو میں خلال آتا ہو تو پھر اس میں کراہت ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اگلا سوال خیبر پختون خاک کے علاقے چہار سدہ سے ظاہر شاہ صاحب نے پوچھا ہے حضرت مفتی محمد صاحب سے کرونا کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھنا کیسا ہے خاص کر بیماروں کے لئے دیکھیں اس بارے میں جو اس وقت تک ہمارے مستند علماء کی رائے ہے اور خاص طور سے پاکستان کے لئے وہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز موقوف نہیں کی جائیں گی جمعہ بھی قائم کیا جائے گا مسجد میں نماز باجمات کا بھی احتمام رہے گا تو اسی پر عمل کرنا چاہیے لیکن جو لوگ بیمار ہیں یا جو لوگ ساتھ سال سے اوپر کی عمر کے ہیں ان کے لئے ڈاکٹروں کی بھی رائے یہ ہے اور ہمارے مستند مفتیان اکرام کی رائے بھی یہ ہے کہ وہ مسجد نہ جائیں اس لئے کہ جو ساتھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان میں شرع اموات جوان لوگوں کی نسبت زیادہ ہے چونکہ ان کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے اور جو خود بیمار ہے بیمار کے اوپر بھی اثر زیادہ ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے تو اس لئے بیماروں کو اور ضعیف افراد کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور اس بارے میں جو مستند مفتیان اکرام ہیں جن کو دنیا کے حالات بھی معلوم ہیں جن کی فقاحت پر بھی دنیا کو اعتماد ہے انہی کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور جو اس وقت مختلف قسم کی آرہ ہر کوئی دے رہا ہے چونکہ ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے تو جو اس طرح کے غیر مستند لوگ ہیں ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جو مستند مفتیان اکرام اس بارے میں رائے دے رہے ہیں ایک تو ہمارے علماء اکرام کو پوری معلومات نہیں ہوتی حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے ہی نہیں اور یہ مدارس کو بند کرنے کی ایک سازش ہے تو جب ایسی سادگی ہوگی اور ایسی حالات سے نواقفیت ہوگی دنیا اتھل پتل ہو گئی ہے دنیا پریشان ہے انہوں نے اتنا زیادہ معیشت کمزور ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے اپنے دن رات کے معاملات کو ادا کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ حکمتوں نے بہت بڑی مقدار میں اس کے لیے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے امداد کا پیکج متعین کیا ہے اور امریکہ نے ایک ٹریلین ڈارل اس کے لیے مختص کیے ہیں برطانیہ نے آٹھ سو میلین سے زیادہ رقم مختص کی ہے تو ایسے حالت میں جب دنیا میں اتنی زیادہ وبا عام ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی دن بعد دن اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کہنا کہ یہ کوئی وبا ہی نہیں ہے اور یہ کوئی بس ایسے پروپیگنڈا ہے یا یہ امریکہ کی سازش ہے یہ مدارس بند کرنے کی سازش ہے تو یہ سادگی ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے ایسے غیر مستند لوگ جو اس بارے میں تفسرے کرتے ہیں اور بڑے بڑے جید علماء اکرام اور حضرت شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب دامت ورکا تو ہم کی آرہا پر باقاعدہ ان کا نام لے کر رد کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو یہ کہہ رہے ہیں مسافہ نہ کرو یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں مختصر جماعت کراؤ ایک دو منٹ میں خطبہ ختم کر دو تو یہ ان کو کیا ہو گیا یہ اللہ پر تو عقل نہیں کرتے اللہ کی بات پر ان کو یقین نہیں ہے نماز پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے تو بھائی یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاعلمی کی باتیں اور ایسے لوگوں کو فاہم دین حاصل نہیں ہے پورا تو اتنی بڑی شخصیت کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فقاحت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا عرب لوگ جو بالکل کسی کو تسلیم کرنا اتنا آسانی سے تسلیم نہیں کرتے انہوں نے اپنی مجموع الفقہ الاسلامی کا صدر حضرت کو بنایا ان کی فقاحت مسلم ہے اور ہم جیسے طالب علموں کے مقابلے میں ظاہر ہے ان کے دل میں جو دین کا درد ہے وہ کہیں بڑھ کر ہوگا تو یہ سوچنا کہ ان کو تو عقل نہیں ہے ان کو اسباب کا اختیار کرنا اور احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا تو عقل کے خلاف نہیں ہے اسباب کو ترک کرنا یہ تعطل ہے یہ تو عقل نہیں ہے تو عقل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور نظر اللہ پر رہے کہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا تو اس لئے اس طرح کے غیر مستند علماء اکرام جو کچھ تفسر کر رہے ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے جید فقہا اور علماء پر رد کر رہے ہیں ان کے اس رد کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ غیر مستند لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں جو ہمارے مستند علماء اکرام اور ڈاکٹر مل کر جو اس وقت احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ان پر پابندی سے عمل کریں یہی شریعت کا تقاضی ہے اور ہمارے دین کی تعلیم محجز صاحب اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہے پوچھ رہے ہیں کہ کرونا وارس کا مریض چیک کے لیے N95 مسک استعمال کرتے ہیں اس کے لیے دھاڑی شیو کرنا ضروری ہے اگر کوئی اور اپشن نہ ہو تو کیا دھاڑی شیو کرائی جا سکتی ہے دیکھیں یہ کہنا کہ اور کوئی اپشن نہیں ہے یہ بظاہر ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹس کرنے کے اور بھی طریقے ہوں گے تو لہٰذا ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ماہرین کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایک مسلمان ہے اور اس کو ایک تکلیف ہے اس کو چک اپ کی ضرورت ہے تو وہ ایسا طریقہ ایجاد کریں یا ایسا طریقہ جو پہلے سے موجود ہے اس کو استعمال کریں کہ جس میں دھاڑی جو شاعر اسلام میں سے ہے اور جو رکھنا واجب ہے اور جس کا منڈانہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کو منڈنے کی نوبت نہ آئے اور چک اپ بھی ہو جائے لیکن اگر کسی ایسی جگہ میں آدمی ہے کہ جہاں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے ٹیسٹ کا دوسرا کوئی طریقہ ایویلیبل نہیں ہے تو ایسی مجبوری میں اتنا حصہ کہ جو ماسک پہننے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے مونڈنے کی ضرورت ہے تو اس کی بامر مجبوری جب جان کا خطرہ ہو تو گنجائش ہونی چاہیے اسی سے ملتا جلتا سوار شکارپور سے فیصل قریشی صاحب نے پوچھا ہے کہ میری دھاڑی بہت چھوٹی ہے جبڑے پر پورے بال نہیں ہے جس کی وجہ سے شکل اچھی نہیں دکھتی کیا شیف کرا سکتا ہوں تاکہ دھاڑی پوری طرح اور بھرپور آئے نہیں بلکل نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میری شکل اچھی نہیں دکھتی سنت سے شکل اچھی دکھتی ہے وہ دھاڑی جیسی بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اللہ نے مختلف شکلیں پیدا کی ہیں اور ان ساری شکلوں کو احسن تقویم کا گیا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ کسی کی شکل اچھی نہیں ہے یا دھاڑی اس انداز کیا کہ شکل اچھی نہیں لگتی یہ غلط بات ہے اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھاڑی کا ایک ہی بال تھا اور وہ آواز سے اس طرح ادھر ادھر ہلتا رہتا تھا تو ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نہیں لے وہ ایک ہی بال تھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے وہ بال کٹ دیا بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہویا آپ نے دیکھا کہ وہ بال تو پوچھا گیا کیا کیا تو کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو میں نے اس لیے کٹ دیا آپ نے فرمایا میں تو مسکرا اس لیے رہا تھا کہ فرشتے اس سے کھیر رہے تھے وہ خوش ہو رہے تھے تم نے وہ کٹوا دیا تو یہ کہنا کہ ڈاڑی کے بال گھنے نہیں ہیں یا ڈاڑی فلان جگہ پر زیادہ بال نہیں ہے گھنے نہیں ہیں تو اچھی نہیں لگ رہی یہ غلط بات ہے سنت میں ایک نور ہوتا ہے چاہے جیسی بھی ڈاڑی ہو وہ سنت کے نور کے ساتھ ہی مزین ہوتی ہے اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈاڑی موٹنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک امریکہ سے زہیر احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کیا نماز کے سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں یہ سوال مفتی صفلح صاحب سے یہ حدیث شریف میں سجدے میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن اس سے مراد نوافل ہے نوافل میں جو ہے خوب اللہ رب العزت سے سجدے میں دعا کرنی چاہئے لیکن زہر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ عربی دعا ہونی چاہئے اور ایسی کلمات ہونے چاہئے جو اللہ رب العزت سے مانگے جاتے ہیں عام لوگوں سے اس طرح کی گفتگونی کی جاتی اور فرائز اور واجبات میں دعا نہیں مانگنی چاہئے ان کے سجدے میں اور سننے مواقع دا کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ ان میں دعا مانگنے کا معامل نہ بنایا جائے وہ بھی فرائز واجبات کے ساتھ ان کو وہی معاملہ کیا جائے الواتہ سننے غیر مواقع دا نوافل تو ان میں دعا مانگنی چاہئے ٹھیک ہے کراچی سے افیف خان صاحب پوچھتے ہیں ایک لڑکی کو پانچ ہزار روپے زکاة دیے جبکہ وہ لڑکی مستحق تھی اب اس لڑکی نے اپنی ستیلی بھین کو اس رقم میں سے ہزار روپے دے دیے جبکہ وہ ستیلی بھین زکاة کی مستحق نہیں تھی تو اس کا کیا حکم ہے کیا وہ لے سکتی ہے یا نہیں جب ایک بار مستحق کے زکاة کو دے دیا جائے چیز اس کی ملک ہو جاتی ہے آگے وہ کسی کو بھی کھلائے یا کسی کو دے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گوشت آیا صدقے کا گوشت آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ چونکہ صدقے کا ہے ورنہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاكِ صَدَقَةٌ وَالَنَا حَدِيَہَ کہ آپ کے لئے صدقہ تھا تو آپ کو مل گیا اب جو آپ ہمیں دے رہی ہیں یہ گویا کہ ہدیہ ہے گفت ہے تو اس لئے کسی بھی مستحق کو جب زکاة دے دی جائے تو بس زکاة اس سے ادا ہو جاتی ہے آگے وہ کہاں استعمال کر رہا ہے یعنی کسی دوسرے کو دعوت کر رہا ہے یا دے رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے اس سے زکاة میں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اسی سے ملتا ہوا سوال امریکہ سے زہیر آمد کر رہے ہیں کیا ساس یا سالے کو زکاة دے سکتے ہیں جی ہاں ساس سالے کو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے زکاة صرف اپنے اصول اور فرو یعنی اپنے والدین اور ان کے والدین اسی طرح اپنی اولاد اولاد کی اولاد ان کو نہیں دے سکتے اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ جو باقی رشتے دار ہیں تو ان کو زکاة دی جا سکتے ہیں نہ صرف دی جا سکتی ہے بلکہ اگر وہ مستحقے زکاة ہوں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے اس میں دورہ ثواب ہوتا ہے ایک زکاة کی عدیگی ہوتی ہے اور دوسرا صلح رحمی جو رشتہ داروں کی حقوق ہیں اس پر بھی عمل ہوتا ہے ایک منٹ پہلا جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس میں تھوڑا سا مجھے اشتباہ ہو رہا ہے زکاة کسی کو جب دی جائے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے یہاں تک توبہ ٹھیک ہے لیکن وہ آگے اگر کسی کو گفٹ کرتا ہے کسی کو مالک بنا کر دیتا ہے تو یہ تو بلا شبہ جائز ہے لیکن وہ زکاة کی رقم سے دعوت کرتا ہے تو دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دعوت کرتا ہے دسلخان لگا کر لوگوں کو کھلاتا ہے تو وہ اس کھانے کا لوگوں کو مالک نہیں بناتا بلکہ وہ عباحت ہوتی ہے اور اس بارے میں مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ زکاة کی رقم اگر کسی نے اس سے دعوت کی اور لوگوں کو کھلایا عباحتا تو بعض فقہ اس کو ناجائز کہتے ہیں مفتہ بھی کول بھی غالبا یہی ہے تو اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا دوبارہ دیکھ لیا جائے جی اصل میں ایک تو عباحت یا تملیک وہ ہے کہ یعنی زکاة دینے والا وہ فقراء کو دسلخان پہ کھلا رہا ہے تو یہ تو عباحت ہے اور تملیک نہیں ہے لیکن اگر ان کی ملک کر رہا ہے وہ گویا کہ تملیک ہو گیا تو جو موجودہ صورت سوال کی بظہر تو اس میں اس نے پیسے عورت کو دے دیئے اور ان کو مالک بنا دیا اور اسی میں پھر فقہ اکرام جو کہتے ہیں کہ تبدل ملک سے تبدل آئین ہوتا ہے تو جب تبدل ملک ہو گیا تو اس کے بعد تبدل آئین اس کی جو نویت ہے وہ بھی بظہر بدل گئی لیکن جیسے فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ مراجعت کر لیں گے اسی سے ملتا جلتا سوال عطیہ فریض صاحبہ نے پوچھا ہے غریب کی تعریف کیا ہے جس کو زکاعت دے سکتے ہیں نیز سمانے تائش میں موٹر سیکل آتی یعنی غریب جو مستحق زکاعت ہے وہ ہے جس کی جو بنیادی ضروریات ہیں تو بنیادی ضروریات میں سواری بھی شامل ہے اس کا گھر شامل ہے جو کپڑے وغیرہ تو جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس سامان ہے یا ملکیت ہے تو وہ مستحق زکاعت نہیں ہے اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے ساڑھے باون تولے چاندی سے کم مقدار کا مالک ہے تو اس کو زکاعت دی جا سکتے ہیں اگلا سوال مفتی عابد حسین کشمیر سے پوچھ رہے ہیں یا سوال کیا انہوں نے حضرت مفتی محمد صاحب سے عقیقہ اسلام میں کیا طریقہ ہے عقیقہ کا اسلام میں کیا طریقہ ہے مدلل وضاحت فرمائیں حقیقہ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کہ ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے لئے دو بکریاں یا دو بکرے یا بڑے جانور میں اگر قربانی کا موقع ہے آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دو حصے وہ رکھیں اور اگر لڑکی ہے تو ایک بکرہ ایک بکری یا جانور میں ایک حصہ یہ رکھیں اور اس کا حکم وہی ہے جو قربانی کے گوست کا ہے آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کے تینے سے کیے جائیں ایک اپنے گھر کے لئے اور ایک رشتہ داروں کے لئے اور ایک ایسا عربہ کے لئے تو یہی طریقہ ہے اس کا کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے عبدالمنان صاحب پوچھتے ہیں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائے جی اہل السنہ والجماع کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اکرم علیہ وسلم کی ارواح مبارکہ کا تعلق ان کے اجساد متحرہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور قبر میں ان کے اجساد محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدیس میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ انتاقل اجساد الانبیاء انبیاء علیہ وسلم کے جسموں ان کو مٹی کھائے یہ زمین پر حرام ہے لہذا ان کے اجساد بلکل اسی طرح جیسے قبر میں رکھے جاتے ہیں ویسے کہ ویسے محفوظ ہوتے ہیں اور ان اجساد کے ساتھ روح کا تعلق عام مردوں کی بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسی بنا پر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ نائین ابلغتوہو ومن صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمیعتا ہوں جب کوئی آدمی دور سے مجھ پر درود اسلام بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے اور جب کوئی قبر پر کھڑے ہو کر مجھ پر درود اسلام پڑتا ہے تو میں خود اسے سنتا ہوں تو یہ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارے اقابر اسلاف کا یہی عقیدہ ہمیشہ رہا ہے یہ ہے اس کو بعض لوگ دنیاوی زندگی کہہ دیتے ہیں یا دنیا کیسی زندگی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا کی زندگی کی طرح ہے اور سارے احکام اس کے دنیاوی حیات کے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان آدمی زندہ ہوتا ہے تو روح اور جسم دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو زندگی بنتی ہے تو اسی طرح قبر میں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن یہ ہے تو یہی مطلب ہے دنیا کیسی زندگی کا یا دنیاوی زندگی کا ورنہ حقیقت میں وہ برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھتی صاحب آپ ہی سے سوالیں برازل سے محمد عادل صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں ایک لاکھ کی عبادی ہے اور ہم صرف تین مسلمان ہیں دو افریقی ہیں اور ایک میں پاکستانی ہوں یہاں زیادہ تر لوگ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بلکل نہیں جانتے میں نے ایک دوست کو کہا کہ ہم تینوں جمعہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم تین ہی مسلمان ہیں اس نے انکار کر دیا اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک بات تو جو انہوں نے کہی کہ یہاں مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں لوگ بلکل نہیں جانتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پیار مابت سے اسلام اور محاسن اسلام کے بارے میں بتائیں اور اس بارے میں مستند علماء اکرام کی کتب کا مطالعہ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو اسلام سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات جمعہ قائم کرنے کی جانتا کہت تو چونکہ جمعہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ تین مقتدی ہوں تو چونکہ یہاں وہ تین ہی آدمی ہیں اور چوتھا کوئی نہیں ہے تو اس کے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ زور کی نماز باجمات ادا کریں اسی پر اکتفا کریں ٹھیک ہے سعودی عرب سے اجمل خان صاحب نے مفتی محمد صاحب سے یہ سوال پوچھا ہے کیا ایک جوان لڑکی کا بیس کلومیٹر کا سفر مجبوری کی بنا پر اے غیر محرم کے ساتھ کرنا جائز ہے اس کی صورت بھی لکھی ہے کہ ہم ایک آفیس میں کام کرتے ہیں تو ایک خاتون ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ہمارا ایک ساتھی یوں مرد ہے وہ لڑکی کے والد کی اجازت کے ساتھ ان کو ان کے گھر سے چھوڑنے بھی جاتا ہے اور لے کر بھی آتا ہے جبکہ اس کے والد نے اجازت دی ہوئی ہے دیکھیں معام طور پر تو اس طرح کی اجازت نہیں دی لے سکتی چونکہ یہ بڑا فتنے کا زمانہ ہے اور اس طرح جوان لڑکی جو شادی شدہ بھی نہیں ہے اس کو اس طرح ایک اجنبی کے حوالے کر دینا اور پندرہ بیس کلومیٹر کا سفر ان دونوں کا گاڑی میں تنہا کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے والد صاحب اس کے لیے کوئی اور انتظام کریں جیسے عام پبلک سرویس ہوتی ہے بعض اوقات اشتراک کے ساتھ کئی خواتین ایک گاڑی میں جاتی ہیں تو اس طرح کا کوئی نظم بن سکے تو اس کو اختیار کریں تاہم اگر انتہائی مجبوری ہے اور آدمی ایسا ہے جس پر سو فیصد اعتماد ہے اور کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بامر مجبوری اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے آلات کا اچھی طرح جائزہ لے اور کوشش یہ ہو کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ خواتین ہی گاڑی میں ہوں یا کم از کم یہ اکیلی نہ ہو اسی گاڑی میں کوئی اور اگر اور وہ جوار کے آفیس کی کوئی خاتون ہیں ایک یا ایک سے زیادہ تو ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں تو پھر یہ فتنے کا اندیشہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اسلام آباد سے محمد منیب صاحب پوچھتے ہیں اگر بیوی شہر سے غصے میں کہے کہ تم آج سے میری طرف سے ازاد ہو اور اسی وقت شہر بھی غصے میں کہے کہ تم بھی میری طرف سے ازاد ہو تو کیا ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی جو صورت انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں جو شہر کے الفاظ ہے وہ چونکہ بیوی کے الفاظ کے مقابلے میں یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے آپ آزاد ہو شہر کہہ رہے تم بھی میری طرف سے آزاد ہو تو اس میں تھوڑا سا ہی بہام آگئے اب اگر شہر نے یہ الفاظ طلاق کی نیاز سے کہے تو ایک طلاق بین ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیاز سے نہیں کہ جیسے انہوں اس نے نفرت کا اظہار کیا اس کے پیش نظر بھی نفرت کا اظہار تھا غصے کا اظہار تھا تو پھر طلاق نہیں ہو کوٹا سے بلال احمد پوچھتے ہیں ایک خاتون کے شہر کا انتقال ہو گیا اس کی عمر پچپن سال ہے اب اس کے عدد کتنی ہوگی اور عدد کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا عدد کی تفصیل یہ ہے یعنی جس عورت کا شہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدد چار مہینے دس دن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پچپن سال کی عمر میں جو عورتیں پہنچتی ہیں تو عام طور پر وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو حمل وغیرہ نہیں ہوتا تو جو عورت جس کو حمل نہ ہو اس کی عدد چار مہینے دس دن ہے اور اگر کمری مہینے کے شروع میں شہر کی وفات ہوئی ہے تو چار مہینے دس دن ہے اگر بیچ میں وفات ہوئی ہے تو پھر اس کو ایک سو تیس دن شمار کریں گے مثلا اس میں فرق یہ پڑے گا کہ اگر یک قوم کو ہی وفات ہوئی تو مہینہ انتیس کا ہوگا تو انتیس کا کاؤنٹ ہوگا وفات ہوگئی تو پھر اس میں یہ ایک سو تیس دن شمار کریں گے یہ تو تھی عدد کتنی ہے دوسرا یہ ہے کہ عدد میں کیا چیزیں منع ہیں عدد میں عورت کو گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے نہیں جا سکتی اسی طرح اس کو زیب و زینت کرنا اس کے لئے منع ہے خوشبو لگانا منع ہے اور نئے کپڑے بھڑکیلے کپڑے اور اس طرح خوشبو اور تیل بھی اسی تیل اگر کسی مجبوری کے وجہ سے لگائے یعنی سر میں درد ہے یا کوئی اور وجہ ہے سرما اور تیل تو وہ لگا سکتی ہے لیکن بلا کسی مجبوری کے بلا کسی عذر کے تو سرما اور تیل بھی نہیں لگانے چاہیے چوڑیاں بھی نہیں پہنے چاہیے زیورات نہیں پہنے چاہیے تو جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ ان کے لئے منائیں اور گھر سے باہر جانا بھی منائیں زہیر احمد امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا مرد اپنے سینے کے بال صاف کروا سکتا ہے جی اس کی گنجائش ہے لیکن فقائے کرام نے اس کو خلاف اولا لکھا ہے یعنی بہتر نہیں بلا ضرورت اثر نہ کرے لیکن اس کی گنجائش ہے اگر وہ کٹوانا چاہے مڑوانا چاہے تو مڑوا سکتا ہے اپٹا بات سے نائم کریشی صاحب نے سوال کیا ہے اگر جوتے الٹے پڑے ہوں تو کیا گناہ ہوگا یہ سوال مفتی محمد صاحب سے جی نہیں گناہ نہیں ہوگا لیکن جوتے الٹے پڑے ہوں تو انہیں سیدھا کر لینا چاہیے تہذیب کا تقاضی سلکے کا تقاضی یہ ہے عمران یوسف ضعی صاحب نے پوچھا ہے غیر مسلم ممالک جہاں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہوں ان کے لیے کرونا سے آفیت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں نیز اگر صرف غیر مسلم رہتے ہوں تو کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں دنیا میں آفیت کی دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی دعا کرنا غیر مسلم کے لیے کہ اسے اللہ تعالی جہنم سے بچا لیں جنت میں لے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے لیکن دنیا کی کوئی مصیبت دور کرنے کی دعا کسی کافر کے لیے کرنا جائز ہے اور اگر اس کو زمنن کر لیا جائے یعنی یہ کہا جائے اللہ تعالی ان کو صحت دے اور صحت دے کر ہدایت دے ایمان دے تو نورون اللہ نور ہو جائے گا مزید بہتری ہو جائے ٹھیک ہے ناظرین و سامین سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں مگر پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس دوران پروگرام کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو تو آپ ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں سوال بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمیٹس بار میں جا کے آپ وہ سوال لکھیں وہ مسئلہ لکھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ وہ شامل کیا جائے گا انہوں کا بہت شکر یادہ کرتا ہوں حضرت مفتی محمد صاحب کا مولانا صحف اللہ صاحب کا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ